اسلام علیکم دوستو ہی دائمہ نکا ہے کہ گزشتہ کیبنٹ میٹنگ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ہمیں یہ اکتیار دیا کہ ریلوے اپنی ٹی ایل اے ملازمین کا فیصلہ کریں لہٰذا ٹی ایل اے کے تمام ملازمین کو کنفرم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس سلسلے میں ریلوے افسران کو ہدایت کر دی ہیں کہ وہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ تک یہ سارا پراسس مکمل کریں ہم نے اس میں ایک آدمی بھی بھٹی نہیں کیا یہ تمام پچھلے دور کی بھٹی ہے کیونکہ آٹھ سے دس سال ان کی سروس ہو گئی ہے ان کی عمر گزر رہی ہے کسی محکم میں اتنے سال گزارنے کے بعد ملازمت نہیں ملتی ریلوے ہیڈکوارٹرز میں صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ نئی ریکروٹمنٹ کا ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے انڈر میٹرک اسامیوں کے لیے بی اے ایم اے اور ایم بی اے لوگ لوگ اپلائی کر رہے ہیں لیکن کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کا بیلٹ کر دیں ہم اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرنا چاہتے ہم نے وہاں درخواست دیا ہے کہ دوسری اسامیوں کا بھی اسی ماں کے اندر اندر بیلٹ ہو جائے گا اور یہ بیلٹ ایک بڑا سینئر افسر کرے گا ریلوے کے ساتھوں دویزن میں اس مہینے میں بیلٹ کر دیا جائے گا کیونکہ ہماری سیاست پر ان کا بہت برا اثر پڑا ہے چار پانچ ہزار اسامیوں کے لیے دس سے بارہ لاکھوں لوگوں نے اپلائی کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریلوے کے پسنجر ٹرینوں تھے ڈرائیوروں کو مہینے میں ایک الانس آٹھ ہزار اس مہینے کی پہلی تاریخ سے بڑھا کر دس ہزار روپیہ کر دیا گیا ہے یہ دیتازہ ترین امید آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی